آج دوستو اتاری ہیلتھ کیئر میں آپ کا سواگتہ ہے خیر مقدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انساء اللہ آپ سے خیر سو ہوں گے دیکھئے اتاری ہیلتھ کیئر سا آج تک جو بھی دوائیاں پہنچائے جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج میں ان لوگ کی بات کرتا ہوں جو لوگ موٹاپے سے پریسان ہیں دیکھئے دوستو جن کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اور وہ لوگ پیٹ کو اندر کرنا چاہتے ہیں یعنی بجن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آج کا جو نسکہ ہے بہت ہی بہتری نسکہ ہے اس نسکے کے استعمال کرنے سے بہت تیجی کے ساتھ آپ کا بجن کم ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو اور ایسا نسکہ ہے دوستو یہ ایسی تین چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ آپ کی کچن میں موجود رہنے والی ہیں ٹھیک ہے مگر انسان کو نولیج نہیں ہوتا ہمیشہ آپ سبجیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں مگر ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہمارے بجن کو گھٹا سکتی ہیں یا کون کون سی بیماریوں کو ختم کر سکتی ہیں تو دوستو وہ ایسی کون سی تین چیزیں ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنے بجن کو گھٹا سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سیر بھی کر دینا تو دوستو اب میں بینہ تاخیر کے ان چیزوں کے طرف چلتا ہوں جو کہ آپ کی کچن میں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت تیجی کے ساتھ اپنے بجن کو گھٹا سکتے ہیں تو دوستو آپ لونگ لونگ جو ہے ہمیشہ آپ سبجیوں میں استعمال کرتے ہیں یہ بجن کو بہت تیجی کے ساتھ گھٹانے میں مدد کرتا ہے دوسرا نمبر آپ کو لینا ہے دالچینی دالچینی دوستو یہ آپ کے بجن کو بھی گھٹانے میں مدد کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلیٹ ٹریسر اور سگر جیسی سمسیا کو بھی نورمل رکھتی ہے ٹھیک ہے تیسرا ہمیں لینا ہے جیرا یہ بھی دوستو آپ کی کچن میں ہمیشہ استعمال والی چیز ہے آپ ہمیشہ سبجیوں میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی آپ کے یہ پیٹ کی سمسیا کو یعنی کی گیس جیسی سمسیا کو دور کرتا ہے اور پاچن کریا کو ٹھیک رکھتا ہے ٹھیک ہے اور بجن کو بھی بہت تیجی کے ساتھ گھٹاتا ہے تو دوستو یہ تینوں چیزیں آپ کو لینی ہے ٹھیک ہے اور بڑی آسانی سے آپ اسے تیار کر کے اپنے بجن کو بہت جلدی گھٹا سکتے ہیں تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ان تینوں کو آپ برابر برابر لینے یعنی کی کم سے کم آپ پچاس پچاس گرام لینے لینے کے بعد ان کا آپ پوڈر تیار کرلیں پوڈر تیار کرنے کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو ایک گلاس پانی میں ایک چمت پوڈر ڈال کر آپ اس پانی کو پکا لیں کم سے کم آدھا پانی رہ جائے تو آپ اسے اتار کر رکھ لیں ٹھیک ہے اتنا تھنڈا ہو جائے کہ آپ آسانی سے پی سکے بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے کچھ تھوڑا اتنا جیسے کہ ہم چائے پیتے ہیں اس طریقے سے تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ اس میں ایک چمت سہت ڈال لیں ٹھیک ہے سہت ڈال لیں کے بعد آپ اسے صبح خالی پیٹ آپ اسے پی لیا کریں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے جن لوگ کو سگر کی سمسیہ ہے وہ لوگ اس میں سہت نہ ڈالیں سگر فری ڈالیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریج کا بھی خیال لکھنا ہے تلیب انی چیزوں سے اور میٹھی چیزوں سے بچنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ اسی کے ساتھ ساتھ ایکسوسائز بھی کریں اور تھوڑی دوڑ بھی کیا کریں اور انساءاللہ اس نسکے کو استعمال کر لیں تو اس کے استعمال سے بہت تیجی کے ساتھ آپ کا بجن گھٹنا شروع ہو جائے گا اور دوستو اس نسکے کو کم سے کم آپ تین مہینے تک استعمال کریں ٹھیک ہے اور اس پوڈر کو آپ ایسے حفاظت سے رکھنا ہے جس سے سیلن نہ آ سکے اور ایسے رکھنا ہے ہیٹ میں بھی نہیں رکھنا ہے اور سیلن میں بھی نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کانچ کے ڈبے میں حفاظت سے رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا ہی تیار کر کے رکھا کریں اور آپ روزانہ ایک چمت جیسے میں نے بتایا آپ اسی طرح استعمال کرتے رہیں تو انساءاللہ بہت تیجی کے ساتھ آپ کا بجن گھٹنا شروع ہو جائے گا اور آپ پہلے جیسے بلکل جیسے پہلے آپ فٹتے ویسے ہی فٹ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو سیلن میں رکھنے سے سیلن آنے پر اس سے ایک نقصان آپ کو ہو سکتا ہے اس سے لیور کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اسی لیے سیلن سے اور ہیٹ سے بچا کر رکھیں ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پھر اگلے ویڈیو ملتا ہوں نئی جانکاری کے ساتھ تک تک کیلئے اجازت دی ٹھیک ہے